عزیز مصر کے گھر میں نیکی اور نورائی کی مہبین کشم کشم زورم پر تھی حضرت یوسف علیہ السلام کو جوہر کی بنی کی انگیر میں شکریہ تھی ان حالات میں خود سیدنا یوسف علیہ السلام بھی قید پر ترجیح دیتے تھے انہیں اچھی طرح یہ معلوم تھا کہ قید میں چلے جانے کوئی زمدہ تو پوری نہیں ہے لیکن زلیخہ کی دعوت پر خدا کے حقام سے روگر بانی بہت بڑی قسطی ہے بس اللہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے جوا مانگی کہ انہیں جیل بجوا دیے جائے مگر اس گندگی سے ہر حال میں بچا دیے جائے جس کی طرف نہ صرف جلیخہ بڑھ کے مصر کی تمام خوبصورت اور کی دعوت دے رہی تھی اہل حق ہمیشہ حق کی خاطر جیلوں میں جاتے ہیں اور قیدہ و بندی کی سختیاں جھیلتے رہتے ہیں آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے اس پورے عمل کو حضرت جوسف علیہ السلام کی نسبت سے سنت یوسفی ہی کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لی اور آپ کو اس گناہ عظیم سے محفوظ رکھنے کے لیے قید میں ڈال دے آپ جرم بے گناہی میں نو سال کے قریب جیل میں موقید رہے اس عرصے میں نامعلوم آپ نے کتنے قیدیوں کی اخلاقی تربیت پہیں تمام کیا لانے پارک کے مطابق جیل میں داخل ہونے کے اگلے ہی لمحے آپ قیدیوں نے دو قیدیوں کے سامنے اپنا اثری تاروں بھی پیش کیا اور انہیں خالص توحید کی دعوت مہچائی ہوئی یہ قید میں ڈالا جانا صرف اس گناہ سے بچانے کے لیے نہ تھا کہ اس کے پیچھے بڑی عظیم شام ربانی حکمت مکار پرما تھی ایک تو یہی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں غور و فکر کا خوب موقع ملے دوسرے یہ کہ ان کے کردار کی مضبوطی اور بے مثال استقامت زہان مصر پر واضح ہو گئے تاکہ وہ ان کے بارے میں کسی قسم کی غلط فہمی کا شکار نہ رہیں تیسرا یہ کہ حکومت تک پہنچنے کے لیے ان کا راستہ صاف ہو اور وہ یوں ہوں کہ قید خانے میں آپ کی نیک و نامی و عیمی منزلت کا شورہ اس قدر پھیل گیا کہ بادشاہ کے ایک پچیدہ خواب کی تابیر کے لیے آپ کو ایک ثابت قیدی نے آپ علیہ السلام کا نام پیش کیا جب آپ علیہ السلام کے سامنے خواب بیان کیا گیا تو آپ نے فوری اس خواب کی تابیر بتا دی جو تابیر آپ علیہ السلام نے بتائی وہ بادشاہ کو بہت پسند آئی شاہی دربار کی طرف سے آپ کو جیل سے نکل کر شاہی دربار میں آنے کے لیے بھلایا گیا آپ علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا میں جیل سے اس وقت تک باہر نہیں نکلوں گا جب تک میری بے گناہی صادق میں ہو جائے چنانچہ ان تمام خواتین کو بادشاہ کے دربار میں حاضر کیا گیا اور ان سے پوچھا گیا ان سب نے یک زبان ہو کر کہا ہاشا اللہ ہم نے تو اس میں بدی کا شعبہ تک نہ پائے عزیز مصر کی دیوی گول اٹھی اب ہٹ کھل چکا ہے وہ میں ہی تھی جس نے اس کو پسلانے کی کوشش کی تھی بے شک وہ بالکل سچا ہے یوسف علیہ السلام نے کہا اس سے میری غرض یہ تھی کہ عزیز مصر یہ جان لیں کہ میں نے درپردہ اس کی خیانت نہیں کی اور یہ کہ جو خیانت کرتے ہیں ان کی چالوں کو اللہ کمیابی کی راہ پر نہیں لگاتا میں کچھ اپنے نفس کی بریت نہیں کر رہا ہوں نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے الا یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو بے شک میرے رب بڑا غفور و رحیم ہے اس بیان آپ علیہ السلام اپنی اخلاقی پغیزگی کے حق میں زنان مصر کی زبان سے بادشاہ کے روح بروح گواہی دلوانے کے بعد جیل خانے سے نکلے تو بادشاہ نے آپ کا ولہانہ استقبال کیا اور گفت و شہید کے بعد خزائین مصر آپ کے حوالے کر گئے یوں آپ علیہ السلام کے دور مستقبل قریب میں تخت مصر پر فیض ہونے کا راستہ ہنوار ہو گیا حضرت یوسف علیہ السلام کی مذکورہ بلا دی دونوں دعائیں ازمائش کے دور میں کی گئیں جب آپ علیہ السلام کے ازمائش ختم ہو گئیں اور اقتدار آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں آ گیا تو اس وقت بھی آپ علیہ السلام نے اللہ سے دو دعائیں مانگی ان کے اندر بھی اقتدار و حکمرانی کے باوجود آپ علیہ السلام کا انکسار عالی درجہ کا ظرف اور انتہائی ملند شان نظر آتی ہے پہلی دعا آپ علیہ السلام نے اس وقت مانگی تھی جب آپ علیہ السلام پر ظلم دھانے والے آپ علیہ السلام کے بھائی انتہائی خستہ حالت میں دوسری مرتبہ آپ علیہ السلام کے سامنے غلہ حاصل کرنے کے لئے درخواستیں پیش کر رہے تھے ان کی قطع رحمی کرنے والے بردران کو مخاطب کرتے ہوئے آپ علیہ السلام نے فرمایا آج بے فکر ہو جاؤ تم سے کوئی انتقام نہ لیا جائے گا یہ اسی موقع پر آپ علیہ السلام نے اللہ کے سامنے عرض کیا اللہ تمہیں معاف کرے وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے بردران یوسف جب حضرت یوسف علیہ السلام کو پہچان گئے تو سخت نادم ہوئے وہ بھائی جسے انہوں نے مار پیٹ کے بعد کوئے میں پھینگ دیا تھا ان کے سامنے تخت غصر پر متک متمکن تھا اور یہ سب اس کے سامنے مفلس سولہ چار کھڑے تھے انہوں نے جب اپنی غلطیوں کا اطراف کیا تو ان کے دل میں خیال آیا کہ نامعلوم آج یوسف ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے مگر پیغمبر خدا نے بے ساختہ کہہ دیا آج تم سے